ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں دوستو کل تک عمران خان کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا خود کو حرف آخر سمجھتا تھا اور خود کو آخری چوہیس سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس کی نہ پاکستان کی عوام کے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ ہی اس ملک کی اسٹیبیشمنٹ کے پاس کوئی آپشن ہے غرور انہ اور تکبر کا پہاڑ تھا لیکن یہ اس غرور انہ نے کہاں تک مچا دیا کہ وہ اپنی ہی پارٹی سے مائنس ہو گیا بہنوں اور بیوی کی لڑائی میں پسکر رہ گیا آج بقیدہ طور پر پی ٹی آئی نے عمران خان کو مائنس کر دیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والا بہت پہلے یا بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے محض نو ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے والا وکیل پاکستان تحریک انصاف کا چیرمن بن گیا اور پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے بڑے بڑے نام جو دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر آئے تھے اور جن کی پاکستان تحریک انصاف میں بھی آخر ساتھ ساتھ نونو سال پہلے کی شمولیت ہے وہ مو دیکھتے رہ گئے واضح ہو چکے آپ کہ پی ٹی آئی اور عمران خان مائنس ون پر راضی ہو چکے ہیں پی ٹی آئی اس کو مائنس عمران کے ساتھ ہی انتہابات قبول ہیں اور یہ ٹیپ آ گیا ہے کہ ہمیں انتہابات جو ہیں وہ قبول ہیں یہ بات اب کنفرم ہو گی ہے کہ عمران خان کے بغیر ہی پاکستان تحریک انصاف میں اگلے الیکشن میں جا رہی ہے یہ وہی ہوا ہے جو آج سے پانچ سال پہلے عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب لیے کیا تھا لیکن مقافات عمل کہ آج نواز شریف کے کچھ کیے بغیر خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے پیروں پر کلہاری مارنے کی وجہ سے وہ خود اپنی پارٹن پر مائنس ہو گیا ہے دوسروں کو مائنس کرنے والا خود مائنس ہو کر جیل میں بیٹھا ہے آج سے بقیدہ رہی صحیح پی ٹی میں بٹوارے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آج سے چھوٹے چھوٹے گروپس بنیں گے کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں گوھر صاحب کو قبول نہیں کریں گے انہوں نے پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے انٹرا انتہابات کو بھی متنازع قرار دیا گیا ہے اکبریس بابر صاحب جو پارٹی کے بانی روکن ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں انتہابات کو مسترد کر دیا ہے متنازع اور غیر قرار دیا ہے انہوں انتہابات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا بھی کہا ہے اکبریس بابر صاحب کو پی ٹی آئی میں بہت جدوجہد ہے وہ اکیلہ آدمی ہوتا تھا جو عمران خان کو پڑھاتا تھا میڈیا پر بولنا کیا ہے عمران خان کے لیے قومی اور عالمی اخباروں میں آرٹی کا لکھتا تھا اکبریس بابر صاحب کی بڑی میند ہے جب یہ پاکستان تحریک انصاف جماعت بنی تھی تو عمران خان صاحب کو بتانے والا سمجھانے والا کرنے والا لے کے چلنے والا اکبریس بابر ہی تھا لیکن پھر وہ شکار ہوا سادشوں کا اور عمران خان صاحب کو اور بڑے مل گئے اور اکبریس بابر صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹر میں آپ کو وہاں پر نہ فٹ رکھ سکے جس پارٹی کے لیے انہوں نے شروعات کی تھی میڈیا سٹریچی بھی بنا کر دیتا تھا ٹی وی ٹاک شو میں ارینج کرتا تھا عمران خان کو سیاسی طور پر بقاعدہ طور پر بولنا سکھاتا تھا اکبر ایس بابر نے عمران خان کو تراشا ہے پارٹی کی بنیاد رکھی ہے آج وہ کسی طور پر پارٹی سے الگ نہیں ہو سکتا یہ اس کا کہنا ہے اسی بنیاد پر اکبر ایس بابر نے انٹرا پارٹی انتہابات سوال اس پر اس سوالات اٹھائیں اور کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فارن فنڈی کیس میں لکھا ہے کہ میں تاحال پارٹی کا رکن ہوں ادھر پل ڈاٹ کے بانی احمد محبوب نے بھی پارٹی انتہابات کو متنازع قرار دیا ہے کوئی امید ہے کہ الیکشن کمیشن انتہابات کو بھی مانے گا یا نہیں مانے گا عمران خان صاحب کی پارٹی سے اگر بلنے کا نشان جو ہے اس کا فیصلہ ابھی تک اٹھکا ہوا ہے کوشش کی ہے ڈراما کر کے کسی طرح سے یہ پورا سیٹم جو ہے وہ الیکشن کمیشن قبول کر لے لیکن کافی مشکل کام ہے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے اتنا آسان نہیں ہے آپ سب کچھ یہ جو کر لیں جس لیے کر رہے ہیں کہ پارٹی کا نشان بھی رہے اور دوسری چیزیں بھی لیکن میرا خیال ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے آگے جا کے مشکلات پیش آئیں گی آج ایک اور اہم پیش رافت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے نو منتحب چیئرمن بریستر گوھر کو تمام میڈیا نے لائیو دکھایا ہے سنایا عوام کو بتایا کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں شاید لیول لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر بھی قائم دیا جا رہا ہے آج جیل میں عمران خان اور شاہ ممود قریشی کے خلاف سائفر کے اس کی بقاعدہ سماعت ہوئی میڈیا کو اجازت نہیں ملی بہرحال سماعت دس بارہ عام لوگوں نے اس کو ضرور چنا تمام قانونی تقاضے پورے کیا جا رہے ہیں آج کی سماعت میں حضی لگی ہے چار دسمبر کو عمران خان پر فرد جرم آئد ہو سکتی ہے سماعت کے دوران عمران خان نے ایک بار پھر سائفر کا معاملہ پورے کا پورا جو ہے وہ پاکستان کی فوج پر ڈال دیا کہا کہ میں نے بطور وزیراعظم سائفر معاملے کی انکواری کا آرڈر دیا اس میں طاقتور لوگ ملوث ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی جاری ہے مجھے اللہ کے سوال کسی کا ڈر نہیں ہے ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا ہے اور مجرم نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہیں اب دیکھیں ابھی تک بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اسی چیز پر اٹکے ہوئے ہیں اسی بات پر وہ رکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لائے گیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا اب اندازہ خود کر لیں کہ کیا عمران خان صاحب کو بھیڑ بکریوں کی طرح پاکستان کے کسی ادارے نے نجائز بند کیا تو اس کا جواب ہے نہیں عمران خان صاحب خود نو مئی والا واقعہ کرنے کے بعد وہ جس طرح آنکھیں بھی دکھا رہے تھے ملزم اور مجرم ہونے کے باوجود اگنور کیا رہی تھی ریاست لیکن نو بھئی کے بعد اس کو اگنور کرنا نممکن ہو گیا تھا اچھا جی ساتھ ساتھ جج کے سامنے نواز شریف سے بھوگس کا اظہار بھی کیا اور سار بھی نکالا کہ نواز شریف واپس کیوں آیا ہے یہ تو ملکی میرا ہے اس ملک کا تو تاہیات سربراہ میں ہوں تو نواز شریف صاحب کی اس چکر میں واپس آگئے خیر سمات کے دوران دلچسپ توٹیل تب بنی جب شاہ ممود قریشی نے کہا کہ اس کیس میں صدر عارف علوی کو بھی طلب کرے انہوں نے نیا قانون کیوں اور کیسے پاس کیا جج نے کہا کہ آپ کی سزا پرانے قانون کے تحت ہوگی شاہ ممود قریشی جس نے پیری مریضی سے کروڑوں روپے اکمائے ہیں اس نے جج کے سامنے رونا شروع کر دیا کہا کہ میرے پاس جنگی ترین جیسے لوگ نہیں ہیں کہ میں مہنگا وکیل کر سکتا کوئی عمران خان مشہور ہیں بڑے وکیل ان کا کیس لڑنا چاہتے ہیں یعنی یہ شکوہ شروع کر دیا کہ میں مہنگا وکیل نہیں کر سکتا اس لیے مجھے چھوڑ دیں مطلب اگر دیکھا جائے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ میرے کوئل وکیل کر لی پیسے کوئی نہیں ہی گئے میں نوچھ ہٹا دیو تو اسی جڑہ مطلب کے اپنا عمران خان صاحب سے مشہور بند ہے مختلف حوالے نہ مشہور ہے کس وقت سے مشہور ہے شاہ صاحب نے یعنی دھسے آگا لیکن یہ ضرور دھسے ہے کہ مختلف چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں اگر مختلف چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں تو وہ چیزیں بتا دیں پھر آپ بٹے نہیں ہو خیر آگے چلتے ہیں یہ ٹرک کر کے آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں شاہ صاحب آپ نے جو ہے وہ سزا پانی ہے عمران خان نے چیف جسس قاضی فیض صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور وہ خط میڈیا پر جاری کر دیا تھا قاضی صاحب نے اس خط کا بھرپور جواب دیا ہے قاضی صاحب نے عمران خان کو مو توڑ جواب دیا ہے سپریم کورٹ کے علامیے کے مطابق چیف جسس پاکستان قاضی فیض صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریاں کا پورا ادراک ہے چیف جسس قاضی فیض صاحب کو نہ تو دباؤ دباؤ میں لائے جا سکتا ہے نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے یہ بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے یعنی قاضی صاحب نے اگر دیکھا جائے تو یہ جو خط ہے عمران خان کو بقاعدہ طور پر انہوں نے مو توڑ جواب دیا ہے قاضی صاحب نے عمران خان کے خط کو دباؤ میں لانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور یہ بھی پیغام دیا کہ وہ پرانے جج تھے جو یوں بلیک میل ہو جاتے تھے خان صاحب اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسس قاضی فیض صاحب کے فضل سے قائزہ اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائز انجام دے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ فرائز انجام دہی کرتے رہیں گے وہ کسی سے گبرانے اور ڈننے والے نہیں ہیں یکم دسمبر کو سات صفحات کی درخواست منسلک ستتر صفحات کے ساتھ مصول ہوئی ہے دستیواز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطہ کی تفصیلات نہیں دی گئی لفافے کے مطابق دستاویز انتظار سین پنجوتا نے کوریر کی تھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وقلہ فوجی عدالتوں اور انتہابات کے اس کو تکمیل تک لے گئے تھے یہ عمر حیران کون ہے کہ سیل شدہ لفافہ مصول ہوئے سے پہلے ہی دستاویز جو ہیں اس کو میڈیا پر کر دیکھی گیا ہے مطابق سپریم کورٹ کو بعد میں مصول ہوئی ہیں جو کہ ظاہر ہے سکہ بند مہر تھی ان کو پیک کر کے بھیجا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ کھولی اور بتایا اس میں کہا ہے وہ اوری پہلے سے میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہیں یہ ظاہر ہے پریشانی والی بات بھی ہے رانگی والی بات بھی ہے لیکن خیر چھوٹی جی ایک اور خبر ہے ریاست اس وقت ڈٹی ہوئی ہے جو فتنے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا ازادی نہیں ملے گی یعنی عمران خان کی نفرت انگیز بیانیہ کو پھرانے کی اجازت نہیں ملے گی اثر اثر کیسر صاحب جو ہیں ان کو گرفتار ہوتے ہی ان کو ان کو دوارہ پھر گرفتار کر لیا گیا ان کو رہا ہوئے وہ ایک کیس میں ان کو زمانت ملی تو دوسرے کیس میں ان کو پھر وہیں گرفتار کر لیا گیا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے عصد کیسر صاحب پانچ سال پانچ سال سال جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے ہیں کے پی کے میں اور اس کے بعد وہ مرکز میں پانچ سال انجوائے کرنے کے بعد سپیکر کی ڈیوٹی نبھانے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب کپتان کے مشکل وقت میں وہ کپتان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ کپتان کا ساتھ چھوڑے ہیں یہی لگ رہا ہے ان کی باتوں سے ان کی چیزوں سے لیکن یہانے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا لیکن فیلہار وہ جو ہیں اپنے آپ کو بری نظمہ قرار دے رہے ہیں کہ میرا بھی سیاست سے کوئی تلق نہیں ہے آپ مجھے خدارہ چھوڑ دیں دوسرے شاہ ممود قریج صاحب جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ آپ مجھے بھی چھوڑ دیں میرے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے عمران خان مشہور انسان ہے ادھر عمران خان صاحب بغز میں اپنے غصے نکال رہے ہیں جج کے سامنے کہ ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح بند کر کے نواز شریف کو واپس لے آیا کون لے کے آیا جی یاد ہے جب نواز شریف وزیر عظم تھا اس ملک کا تو آپ کو کون لے کے آیا تھا کیا آپ خود بخود آ گئے تھے کیا خوصہ صاحب نے آپ کو آواز نہیں لگائی تھی کہ آجو بھائی کیوں سڑکوں پر ظلیل و خوار ہو رہے ہیں ہمارے پاس آہ انصاف ہم دیتے ہیں آپ پھر نواز شریف کی جو پوری ایک کوہانی اور سٹوری چلائی اور پھر آپ کو وزیر عظم بنایا اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ بھی تو آپ کی خواہش تھی آپ کو لانے والوں کی خواہش تھی نا وہی کہتے تھے نا شوق عزی صدیقی کے پاس جا کر کہ اگر آپ لوگوں نے نواز شریف کو جیل میں نہ بند گیا تو عمران خان انتہابات نہیں جیتیں گے تو آج آپ کو بڑا انصاف نظر آ رہا ہے بٹینی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان بھی رکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بچوں کا جو آپ کے بچے ہیں ان پر آپ کا سایہ قیم رہے اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قیم رہے ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس سوال کا جواب ضرور دیں کہ کیا عمران خان صاحب اس الیکشن میں مائنس ہو گئے ہیں یا آج کے بعد بھی کوئی چانس ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج ہے سوشل میڈیا ٹاک شو ون اس کو بھی فالو کرنا مت بھولیے اپنا خیار